آپ اس زمین پر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا یا یہ رسول بلغ ما انزلہ علیکہ می ربک آپ پہنچا دیجئے بغیر کم و قاست وہ ساری تفصیلات جو اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچائیں ہیں آپ کو بھیجیں آپ امی تھے لکھنا پڑھنا بظاہر آپ نہیں جانتے تھے لیکن وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا جس کا مکتب جس کا درس دینے کا حلقہ ایسے لوگ پیدا کیے جس میں مفکر پیدا ہوئے جس میں نظریہ کے حاملین پیدا ہوئے جس میں خطیب اسلام پیدا ہوئے جس میں شاعر ملت پیدا ہوئے جس میں لوگوں کو درس دینے والے لوگ پیدا ہوئے تو فرمایا یاد رکھو زیادہ پڑھنا زیادہ لکھنا بہت اچھا ہے قرآن مجید کی پہلی آیت اقراض سے شروع ہوتی ہے لیکن اس امت کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یاد رکھو ہم پڑھاتے ہیں تو کوئی پڑھتا ہے ہم لکھاتے ہیں تو کوئی لکھتا ہے کتنے لوگ ایسے ہی زمین پر جو پڑھے لکھے جاہل ہیں تو یاد رکھو علم و معرفت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر صلاحیت کے ساتھ سالحیت بھی پیدا ہو جائے وہ اپنے رب کا بندہ بن جائے یہ ہمارا عنوان آج کا نہیں ہے لیکن آج پوری دنیا میں جو ایڈوکیشن کا سسٹم لاغو ہے پڑھے لکھے لوگ کرپٹ ہیں پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں پڑھے لکھے لوگ اس وقت زنا سے دون لوگوں کو ستانے سے جبر و ظلم سے نہیں چوکتے کیوں اس لیے کہ اس میں اس علم میں دو چیزیں نہیں ہیں ایک تو علم کا سرچشمہ وحدہولہ شریک کی ذات گرامی اور آپ کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس ایڈوکیشن میں موجود نہیں ہیں اور دوسری بات یہ کہ سنس اپ رسپانسیبیلٹی کہ ہمیں ایک دن پر رب کے سامنے جانا ہے اور ساری چیزوں کا حساب و کتاب لینا ہے ہمارے نظریت تعلیم سے غائب ہے آج پڑھے لکھے لوگ حیوان بن رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کے حیثیت سے مربی کے حیثیت سے زمین پر آپ تشریف لائے آپ نے جو دین دیا اس کا اُبھڑا ہوا پہلو یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں ظلم تھا ذاتی تھی دھٹا ٹوپ ادھیرہ تھا بربریت کا ماحول تھا عورتوں پر ذاتی ہو رہی تھی غلاموں کے ساتھ بہت کچھ ذاتیاں وہاں چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا مساواد کیا چیز ہے یا یوں ناس انہ خلقناکم من دکنی و انتا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہ اکرمکم انداللہ اتقاکو سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی یہاں کا نہ کوئی وہاں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے بیدان میں ریپیٹ کیا یا یوں ناس لا فضل لعربین العجمی ولا لعجمین العابی ولا لحمر الاسود ولا لحسود الاحمر الا بتقوی انہ اکرمکم انداللہ اتقاکو صحابے کرام ایک لاکھ کچھ ہزار صحابے کرام جو ہمارے صاحبے کرام آپ کے دل میں کہیں یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عرب ہیں عرب ہونے کے حیثیت سے آپ کو کوئی فضیلت ہے نہیں کسی عرب کو کسی آجم پر کسی آجم کو کسی عرب پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے فوقیت اگر ہے تو خوف خدا خشیت الہی اخلاق و کردار کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوبرا ہوا پہلو تھا آپ نے لوگوں کو راستہ دکھایا